بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اسد کرل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین موتی سرکار کی جانب سے سکھوں کے خلاف ایک بہت ساری سالسیں جو ہے اس کا جال بچھا جا رہا ہے اور جس کی حالیہ مثال ہے لدھیانہ کے اندر ایک لدھیانہ کے برخواست صدہ جو نشائی پلیس ملازم ہے جس سے دھماکہ اس کو یہ کہا گیا کہ آپ سے دھماکہ کروانا ہے لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ اس دھماکے کے اندر اس کو ہی ہلاک کر دیا جائے گا تاکہ اس کا الزام جو ہے وہ پاکستان کی ایجنسیز کے اوپر پاکستان کے اوپر اور خالستان تنظیم اور خاص طور پر اس کی جو ہمی تنظیمیں ہیں بلخصوص سکس فور جسٹس جو ہے ان کے اوپر لگانا تھا اور بیرون ملک مقیم جو سکھ ہیں ان کے خلاف کاروائیاں کرنا تھا آپ نے دیکھا کہ یہ تیئی دسمبر کو جو واقعہ ہوا لدھیانے کے اندر اس کے اندر جو نشائی پولیس ملازم تھا جس کو بم دھماکہ جس نے کرنا تھا اس کو ہی اس دھماکے میں مار دیا گیا تاکہ آسانی سے الزام جو ہے وہ اس کا بیرون ملک جو خالستان تنظیم کے حامی ارکان سکھ ہیں ان کے اوپر لگایا جائے سکے اور وہی ہوا ایج پر پلان کے جسوندر سنگھ ملتانی جو ہے اس کو جرمنی سے انہوں نے گرفتار کر لیا اور اس کا الزام جو ہے بھارت نے پاکستان اور پاکستان کی ایجنسیوں پر لگا دیا اور یہ سارا جو پلان تھا یہ بھارت کی خفیہ ایجنسی راہ کا تھا دوسری جانب اب بھارت خوفزدہ اس سے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ خالستان کی جو تنظیم ہے وہ بڑی تیزی سے سر اٹھا رہی ہے اور اسی طریقے سے خالستان کی ساتھ ساتھ جو سکھ ہیں پنجاب کے اندر انہوں نے موتی سرکار کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے بیجی پی کی سرکار کو اور اس وجہ سے ان کو تین جو کھیتی قوانین ہے وہ واپس لینے پڑے ہیں اور اتر پردیش میں جو پسپائی ہے اس کے بعد بھارت کے صوبہ پنجاب کے اندر بھی بیجی پی سرکار کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے اور وہ ہندویتہ کا جو پرچار ہے جس طریقے سے وہ کرنا چاہ رہی ہے سکھوں کے اندر ایک گروپ بنانے کے لیے یا ان کو انتشار آپس میں پیدا کرنے کے لیے یا کسانوں کے اندر اس میں بیجی پی سرکار جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی اور اس کے لیے آئے روز وہ کوئی نہ کوئی منصوبہ بنا رہی ہے دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو خالستان کی تنظیم جو ہے وہ آئے روز اس کے اندر جو ہے مزید شدت آ رہی ہے اور اس کی حالیہ مثال میں آپ کو دوں گا کہ اب تک برطانیہ کے اندر صرف دو لاکھ سے زائد جو سکھ ہے وہ خالستان کی تحریک کے لیے ووٹ ریفرنڈم جو اس کا آٹھوہ مرلہ ہے اس میں ووٹ وہ کاسٹ کر چکے ہیں ابھی حالی میں جو ہم نے دیکھا کہ لوٹن لندن کے دو برطانیہ کے دشار ہے لوٹن اور لیڈز وہاں پر جو ریفرنڈم کا آٹھوہ مرلہ ہے اس میں جو اب تک کی جو تعداد ہے سکھوں کی خالستان ترجیم کے حق میں وہ دو لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے اور یہ پوری دنیا کے اندر خالستان کی جو تحریک ہے اس حوالے سے اس میں بہت تیزی آ رہی ہے اور اسی طریقے سے پنجاب کے اندر بھی جو سکھوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتیاں کی جا رہی ہیں جو ان کے ساتھ ستہلی بان جیسے سلوک کیا جا رہا ہے اس سے بھارت سرکار کو اب خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں یہ معاملہ جو ہے بل آ کر اور زیادہ طول نہ پکڑ لیں اور جو کسان ہے وہ سکوٹی دائرے کو کہیں توڑ نہ دیں اور دوسری جانب ہر طریقے سے جو ہندوٹا کا جو وہ جو لانا چاہتے ہیں وہاں پر موتی سرکار اور جو سکھوں کے اندر یا کسانوں کے اندر وہ جو آپس میں گروپ بنانا یا ان کے اندر توڑ پوڑ یا انشار کرنے کا ان کا جو منصوبہ ہے وہ بری طرح نکام ہو چکا ہے وہ کسی طریقے سے بھی اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کو اب اپنی واضح شکست نظر آ رہی ہے اتر پردیش کے بعد ان کو پنجاب کے اندر بھی اور وہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے بھی یہاں پہ دنگا فساد کرا کے یہاں پہ ہنگامے کر کے نئے گروپ بنایا جائیں توڑ پھوڑ کے ذریعے یا اس طریقے سے ڈرایا دھمکایا جائے سکھوں کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے اور اپنا جو منصوبہ ہے مضموع اضائم ہے اس کو پائے تک میل تک پہنچا سکے لیکن دوسری طرف بھارت کو اور ایک پسپائی کا سامنا ہے کہ خالستان کے حوالے سے خالستان تنظیم کے جو روح رواں ہیں یا جو ان کے سپورٹر ہیں انہوں نے بقاعدہ اس کا سکھ فور جسس جو ہے انہوں نے بقاعدہ خالستان کا اب نقشہ جو ہے وہ بھی جاری کر دیا ہے اور اس سے پہلے کرنسی کے حوالے سے بھی آپ کو خبریں آ چکی ہیں کہ کرنسی بھی انہوں نے اپنی جاری کیا اب نقشہ جو جاری کیا گیا اس میں اتر پردیش اور ہماچل پردیش جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے تو اب معاملہ یہ ہے کہ ریانہ اور ہماچل پردیش جو ہے وہ خالستان کے اس نقشے میں دکھایا گیا ہے مودی سرکار جو ہے وہ چاہتی ہے کسی طریقے سے بھی اس تاری کو دبایا جائے لیکن ان کو یہ بھی اب خطرہ ہو چکا ہے کہ جس طرح حضرتہ کے والے سے جو اس کے پیروکار ہیں سپورٹر ہیں جس طرح سے وہ دشتگردانہ سرگرمیاں آہ وہ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ اپنا زبردستی جو پیغام ہے پہنچا رہے ہیں اس طریقے سے ان کو اب خطرہ ہے کہ کئی سکھ جو ہے یا کسان یا خالستان تنظیم اور اس کی جو حامی تنظیمیں ہیں وہ بھی اس طریقے سے کہیں باہر نہ آ جائے دوسری جانب جو موتی سرکار ہے اس کو بھارت کے ساتھ ساتھ جو بھارت کے اندر کے ساتھ ساتھ جو بیرونے ملک جو بڑی تعداد میں جو سکھ آہ کمیونٹی ہے وہ ان کی جانب سے جو خالستان کی حامی اور خالستان کی حامی تحریکے خاص طور پر جو سکھ فور جسٹس جو ہے اس کی جانب سے اس کو اب خطرہ ترپیش ہے کہ یہ جو رفرینڈم کا جو معاملہ ہے الٹی میڈلی کہیں یہ بھارت کو ٹکڑے ٹکڑے جو آہ اکھنڈ بھارت کا جو منصوبہ ہے اس کو کہیں آہ یہ جو خالستان تحریک ہے یہ جس طرح زور پکڑ رہی ہے اور جس طریقے سے آہ لوگ دکھ جوگ دار جوگ موتی کی جو آہ پالیسیاں ہیں خاص طور پر سکھوں کے حوالے سے مسلمانوں کے بعد سکھوں کے ساتھ بھی جو ظلم و ستم کیے گئے اور جس طریقے سے کسانوں کے اوپر ظلم و ستم کیے گئے ان کے پہاڑ توڑے گئے تو اس پر اب مودی سرکار جو ہے وہ بہت پریشان نظر آ رہی ہے اور اس کے لیے راج جو ہے اس کو ٹاسک دے دیا گیا ہے اس طریقے سے آہ ان کو ملائن کیا جائے پاکستان کے ساتھ ان کو ملائن جائے اور یہ تاثر دیا جائے آہ بھارت کے جو پنجاب کے لوگ ہیں جو ہمچل پردیش کے لوگ ہیں یا جو برون ملک مقیم ہے سکھ کہ یہ جو تنظیم ہے اس کو پاکستان کی پاکستان ایجنسیوں کی اس کو حمایت حاصل ہے اور یہ بھارت کے جو دیش جو ہے اس کے خلاف جو ایک سازش ہے اور اس طریقے سے پروپوگنڈا کر کے اور اپنا جو میڈیا بھارت کا خاص طور پر جو آہ کنٹرول میڈیا ہے جو موتی جو ہے اس کی کٹ پتلی کا کردار ادا کر رہے اس کو بھی اس میں استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کے حوالے سے ہر طریقے سے تمام جو اتھکنڈے ہیں ازمائے جا رہے ہیں دوسری جانب کسانوں کے اوپر جو ظلم و ستم کرنے کے لیے جو سکھوں کے حوالے سے تو اب موتی سرکار جو ہے اس کے ان اتھکنڈوں کے اندر جو بھارت کے پنجاب کے وزیر اللہ انہوں نے بھی ان کے ساتھ ساتھ دینے کے انکار کر دیا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جس طریقے سے ایک بری طرح اگر آج بھی وہاں پہ الیکشن کروا دیا جائے تو وہاں پہ بی جی پی سرکار کو بری طرح شکست ہوگی تو اب یہ ساری جو چیزیں ہیں بھارت کے کسی طریقے سے بھی جو موتی کے ظلموں جو ظلم و ستم ہیں اس کے حوالے سے اب سکھوں کو جو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا تھا اب کسانوں اور سکھوں نے یاکی زبان ہو کر نہ صرف بھارت کے اندر بلکہ دنیا بھارے میں جس طرح میں بتایا کہ برطانیہ گینڈا امریکہ اور اسٹریلیا کے اندر جو سکھ ہیں وہ بڑی تیزی سے خالستان تنظیم اور جو ازاد اپنے وطن کے لیے ازاد اپنے صوبے کے لیے انہوں نے برپور طریقے سے اب کام شروع کر دیا ہے اور ان قریب ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنا جو دیس ہے وہ لے کر رہیں گے اور وہ اپنا کسی طریقے سے بھی اب جو بی جی پی سرکار ہے جو ہندو اتاں جو ہے اس کا جو ہے اس کے نیچے وہ اب کسی طریقے سے بھی نہیں رہیں گے وہ اپنا ازاد دیش ازاد جو پنجاب ہے جس کا نقشہ بھی جاری کر دیا ہے جس میں ہماچل پردیش اور اتر پردیش جو اس کے اندر وہ شامل ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ مودی سرکار کیا ان چیزوں کو روک سکتی ہے کیا ظلموں جبر سے بربریت سے اور فالس فلیگ اپریشن جو شروع کرنے جا رہی ہے اور دنگا افساد اور اس طرح کے مختلف مرصوبے بنا کر اس میں سکھوں کو اور خالستان تنظیم کو اور اس کی جو بھارت کے اندر جو صوبہ پنجاب کے اندر ہماچل پردیش کے اندر یا دنیا بھار میں جو ایکٹیویسٹ ہے ان کو جسوندر سنگھ ملتانی کی طرح اس میں مورد ارزام ٹھہرانے کے لیے کیا وہ ان حربوں میں کامیاب ہو پائے گی یقیناً اس حوالے سے جو سکھ قوم ہے اب وہ پوری طرح جال چکی ہے اور بھارت کے جو مودی کے مضموم عزائمہ ان کے سامنے آ چکے ہیں تو نال دن دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے اب مودی کے مزید جو چالے ہیں اس کو کس طرح وہ نکام بناتے ہیں تو اسی کے ساتھ جاج دیجئے اللہ حافظ